مدیحہ رسوی مرہوم کی روح کے سالس طواب کیلئے صورت فاتح ضرور پڑھیں ساتھی انہوں نے اپنے شہر اداکار حسن نوان کو بھی ٹیک کیا وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئیے نے اپنے ہی ادارے کے سابق ڈائریکٹر بشیر بیمن کے خلاف پیمرہ کو خط لکھ دیا ڈائریکٹر ایف آئیے محمد رسوان کی جانب سے پیمرہ کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے بشیر بیمن کے انٹرویوز عدالتی کاربائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہیں وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے لکھے گئے خط میں پیمرہ سے بشیر بیمن کے انٹرویوز کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے ڈائریکٹر ایف آئیے کے مطابق بشیر بیمن نے عمر فاروق زہور کو سہولیات فراہم کی اور عمر فاروق مالی فراڈ کی مقدمات میں ایف آئیے کو مطلوب ہے شمال مغربی پلوچستان میں ایک مرتبہ پھر بارش اور برباری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے واندی زیارت و کان مہترزائی میں برباری کا سلسلہ جاری ہے جبکہ زلہ زیارت میں تمام اداروں کو الٹ کر دیا گیا ہے اور آفتہ سڑکے بحال رکھنے کے لیے مشینری استعمال میں لانے کی ہدایت کی گئی ہے ڈی سی کلاس سیف اللہ حافظ گاسم کاکر کے مطابق پیڈی ایم میں اور انیچے کی مشینری ہائیوے پر مجود ہے اور عملہ الٹ ہے پشین خانوزہی مسلم باغ اس طرح نامی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ چمن و گردوان عوام میں گرد علوت و فانی ہوائیں چلنے سے بجلی کی سپلائی متل ہو گئی ہے پشاور میں ناملوم افراد کی فائرنگ سے وروف آلمدین شیخ عبدالحمید شہید اور ان کے بائی زخمی ہو گئے پشاور پولیس کے مطابق فقیرہ باپ نے دو مسئلہ موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے زتمی شیخ عبدالحمید اور ان کے بائی شیخ محمد کو حضرت تال منطقل کیا گیا جہاں شیخ عبدالحمید زخموں کی تاب نالاتے ہوئے انتقال کر گئے پولیس کے مطابق جائے وقعوں کے آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیج کی مدد سے کاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی لاہور نون لیگ کے رہنمار آنا سناولہ نے کہا ہے کہ بیوروکریسی کی ٹرانسفر کے بعد اب عمران نیاسی کے ٹرانسفر ہونے والی ہے ایک بیان میں رانہ سناولہ نے کہا کہ سیاسی یتیموں کی چینکیں نکلنے لگ گئی ہیں اب عمران خان کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور نے کہا کہ بیوروکریسی کی بہت ٹرانسفر ہو گئی اب عمران نیاسی کے ٹرانسفر ہونے والی ہے عمران نیاسی کی حکومت نہ ہوتی تو معصوم تئیس سموات بھی نہ ہوتی رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ سانہ مری کے بارے میں شیخ رشید کا بیان عمران خان کیلئے خطرے کی گئی انٹی ہے سیاسی یتیم کا مری شہدہ کی تخہین پر مبنی بیان افسوسناک ہے ملک پر میں کرونا کیسز کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کو کھلایا بند رکھنے سے مطلق فیصلہ آج ہوگا نیشن کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر انسی او سی میں صوبائی وزرائی صحت اور تعلیم کا اجلاس آج ہوگا جس میں تمام صوبائی وزرائی تعلیم اور وزرائی صحت شریک ہوں گے اجلاس میں تعلیم کے شبے میں کرونا ایسو پیس کی تجاویز پر گور ہوگا جبکہ وزرائی صحت کے اجلاس میں سماجی وشادی کی تقاریب انڈور آؤڈور ڈائننگ اور ٹرانسپورٹ کے شبے میں ایسو پیس کی تجاویز بھی زیرے گور آئیں گی وزرائی تعلیم کے اجلاس میں اسکولوں کو کھلایا بند رکھنے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا موسیقی